ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں جسے ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے دوستو کچھ دین پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ 100W کے انوٹر سرکیٹ اور ایک کمپیٹر UPS کے ٹرانسفارمر سے ہم کیسے انوٹر بنا سکتے ہیں جس میں مجھے کمیٹ دیکھنے کو ملا کہ بیٹری کیسے چارج ہوگی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس ٹرانسفارمر سے بیٹری کو کیسے چارج کر سکتے ہیں ساتھ ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ انوٹر پر بیٹری کیسے چارج ہوتی ہے دوستو یہ ہمارا انوٹر ہے جو ہم نے 100W کے انوٹر سرکیٹ اور ایک ڈیو اپلوڈ کے ٹرانسفارمر سے بنایا ہے اس پر دوستو ہم یہ 12V 7 اپلوڈ کی بیٹری کو چارج کرنے والے ہیں دوستو اس بیٹری میں بلکل بھی پاور نہیں ہے اب یہ بہت دن سے پڑی ہے میں نے اسے چارج نہیں کیا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ریچارج ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں بلکل بھی پاور رہی ہونے کی وجہ سے ہمارا بلد نہیں چل رہا ہے چلیے دوستو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پر بیٹری کس طرح سے چارج کرنی ہے دوستو جس طرح سے آپ بیٹری پر نگٹیو اور پوزیٹیو وائر لگاتے ہیں اسی طرح سے لگا لینے ہیں یہ جو وائر ہے بلک اور بلو یہ ہمارے بیٹری کے نگٹیو اور پوزیٹیو وائر ہے بلو والا وائر پلس ہے اور بلک والا وائنس ہے دوستو یہ والے جو وائر ہے دونوں بلو اور بلک یہ دونوں بیٹری سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور یہ ریڈ وائر ہے یہ سوچ کا ہے اسے آپ کو بیٹری پر کنیکٹ نہیں کرنا ہے دوستو ٹراسفارمر میں میں نے ایسی 220V کی سپلائی دے رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس سے ہمیں 12V کا آؤٹپوٹ سپلائی مل رہا ہے یعنی ہم اس پر بیٹری بھی چارج کر سکتے ہیں چلیے دوستو اب ہم اس پر بیٹری کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اسے کچھ دیر کے لیے چارج لگا دیتے ہیں اس پر ہم نے بیٹری کو کنیکٹ کر لیا ہے اور یہ جو ریڈ والا وائر ہے یہ انویٹر کو چالو کرنے کے کام آتا ہے فلحال ہم اسے چھوڑ دیں گے دوستو ہم نے بیٹری کو دو میریٹ چارج کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری بلکل لو تھی جس میں ابھی کچھ پاور آ چکا ہے اور اس پر ہمارا بلب ہلکا گلو کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جسے ہی میں سیچون کرتا ہوں بلب تیجی سے گلو کرتا ہے دوستو اب ہم اسے قریب دو گھنٹے چارج ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر بعد میں چیک کریں گے دوستو ہم نے اس بیٹری کو لگ بھگ دو گھنٹے چارج کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بلب اس پر بہت ہی چھترے سے چل رہا ہے دوستو بڑے انفرٹر میں بھی اسی طرح سے ہی بیٹری چارج ہوتی ہے دوستو اب میں آپ کو یہ فین چلا کر دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ فین بہت ہی اچھی طرح سے چل رہا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں